اسلام علیکم اور احمد اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سی این اے اسی نمبر پر کتنی سیم ریجسٹر ہیں اور ان کے نمبر کی ہیں جیز کی کتنی سیم ریجسٹر ہیں ٹیلینار کی کتنی ریجسٹر ہیں زونگ کی اور یوفون کی کتنی سیم ریجسٹر ہیں اور ان کے نمبر کی ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک کمال کا طریقہ بتاؤں گا جس پہ آپ ایک ایس ایس کریں گے تو آپ کو سم کی ساری ڈیٹیل کا پتہ چل جائے گا کہ سم کس کے نام ہے اس کا نمبر کیا ہے اور یہ کب ایکٹیو ہوئی ہے یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کو پریس کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بعد میں ہم ان کے نمبر ملوم کریں گے پہلے ہم ملوم کرتے ہیں کہ ہم میرے آئی ڈی کارڈ پہ کتنی سیم اس ٹائم ریجسٹر ہیں تاکہ کوئی غیر قانونی طور پر اگر کوئی بندہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ سیم ریجسٹر کرتا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ اتنی سیم ریجسٹر ہیں تو کیسے ملوم کریں گے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے گوگل کروم میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے cnic.seams.pk آپ نے یہ سرچ کرنا ہے تو سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اپنا cnc نمبر لکھنے میں نے اپنا cnc نمبر لکھ لیا ہے نیچے آپ نے کیپچا فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سبمیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرفیس شو ہوگا تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے cnc نمبر پہ صرف ایک جیز کی سیم ریجسٹر ہے اگر آپ کے cnc پہ زیادہ سیم ریجسٹر ہوں گی تو وہ زیادہ بتائے گا اگر کم ریجسٹر ہوں گی تو کم بتائے گا اس کے بعد آپ نے کیونکہ میرے cnc پہ صرف ایک سیم ریجسٹر ہے تو اس نے ایک بتا دیئے تو اس کے بعد آپ نے جانے sms میں جانے sms میں جانے کے بعد آپ نے new chat پہ کلک کرنے new chat پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپر لکھنے ڈبل سکس ڈبل سکس ایٹ اور اس پہ آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر سینڈ کرنے ڈبل سکس ایٹ پہ آپ جیسے ہی اپنا سی این ایسی نمبر سینڈ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرفیس ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے سی این ایسی نمبر پہ اتنی سیم ریجسٹر ہیں تو میں نے پہلے بھی بتائے کہ میرے سی این ایسی پہ ایک سیم ریجسٹر ہے اگر آپ کے سی این ایسے پہ زیادہ سیم ریجسٹر ہوں گی تو وہ زیادہ بتائے گا تو اس کے بعد اگر آپ جائز کا نمبر ملوم کرنا چاہتے ہیں سی این ایسے نمبر پہ جو سیم ریجسٹر اس کا جائز کا نمبر ملوم کرنا ہے آپ نے نیو میسج میں جانے تو نیو میسج میں جانے کے بعد آپ نے سکس ڈبل زیرو ون پہ آپ نے اپنا سی این ایسے نمبر سینڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ سی این ایسے نمبر سینڈ کریں گے آپ کو ریپلائے میں اس کا نمبر اور اونر کا نیم یہ وہ چیزیں ساری ملوم ہو جائیں گی اس کے بعد اگر آپ زونگ کا نمبر ملوم کرنا چاہتے ہیں آپ نے واپس جانا ہے دوبارہ آپ نے سٹارٹ چیڑ پہ کلک کرنا ہے اوپر آپ نے لکھنا ہے سیون نائن سیون نائن ڈبل ون سیون نائن ڈبل ون پہ آپ اپنا سین ایسی نمبر لکھ کے سینڈ کریں گے تو آپ کو زونگ کا نمبر ملوم ہوگا اور اس کا اونر کا نیم اور یہ وہ چیزیں آپ کو ساری چیزیں اس کی ملوم ہوگئے اس کا سارا ڈیٹا ملوم ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اگر اگر آپ ٹیلی نائر کا ملوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ نئے میسیج میں جانا ہے نئے میسیج میں جا کے آپ نے کس پہ ایس ایم ایس سینڈ کرنا ہے ڈبل سیون فائی فون پہ آپ نے ایس ایم ایس سینڈ کرنا ہے تو اس کے بعد اگر آپ یو فون کا نمبر ملوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 6001 پہ sms کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور طریقہ بتانا لگا ہوں جو سب sims کے لیے ایک ہی ہے تو اگر آپ sim کا data نکالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ طریقہ use کر سکتے ہیں یہ ساری sims کے لیے ایک ہے وہ کیا ہے آپ نے واپس جانے آپ نے start chad پہ chad پہ klik کرنا ہے اور آپ نے 6667 لکھنا ہے اس کے بعد اس پہ آپ نے mnp لکھ کے send کرنا ہے جیسے ہی آپ send کریں گے تو آپ کے سامنے sim کا سارا data آجے گا میرے نام پہ ایک sim ہے تو ایک number آگیا jazz کا number ہے اور owner کا name آگیا اور اس کا cnsc number بھی آگیا اور جس دن sim active ہوئی ہے وہ date بھی آگیا اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو subscribe کریں شکریہ